بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویدر لبرز آج پیر 20 ستمبر کے روز ملک کے کن کے نلاقوں میں گرہ چمک تیزموں اور آنڈھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور مونسون بارشوں کا موجودہ شروع ہونے والا سلسلہ کتنے دنوں تک ملک میں کہاں کہاں بارشوں کا باعث بنے گا تازہ ترین اپٹیٹ پیش خدمت ہے اس لئے ویدر لبرز بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین اور لمحہ بلحمہ درست اپٹیٹس کے لئے برائیں میربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت بٹخیلہ باغ مزفر آباد کشمیر اور حصہ ملحقہ اشمال مشرقی پنجاب کے مختلف علاقوں لاہور ناروال سیالکورٹ مری راولپنی اسلامباد اور گردنوا کے علاقوں میں گہرے بادلوں کے علاوہ کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز مہوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری جبکہ پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران بھی سندھ بلوچستان اور ملک کے بالائی علاقوں میں چند ایک مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی آج انشاءاللہ شام رات اور صبح تک بارشوں کی شدت اور پھیلاؤں میں اچانک سے اضافہ ہوگا اور منگل بودھ جمعرات تک مونسون بارشوں کا سلسلہ ملک کے تمام علاقوں تک انشاءاللہ پھیل جائے گا اور وقفے وقفے سے آنے والے پانچ سے چھے روز تک جاری رہے گا اس دوران بعض علاقوں میں شدید توفانی اور مسلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے جبکہ شدید توفانی آندھی یالہ باری اور آسمانی بجلیاں گرنے کے واقعات اور بڑے شہروں کے نشبی علاقے بھی زریعہ آبانے کا خدشہ ہے اس لئے شدید توفانوں بادوبارہ میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں کیونکہ منسون ہواوں کے اس سلسلے کو مغربی ہواوں کی مکمل سپورٹ حاصل ہوگی محکمہ مسمیات کی تعدادنی ریپورٹ کے مطابق آج سنوار بی ستمبر کے روز دن کے دوران اور شام رات صبح تک پنجاب لاہور سیالکورٹ مری راولپنڈی اسلامباد کشمیر گلگبلتستان بالائی خیبر پختونخواہ اور صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک تیزمم اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران صبح بلوچستان میں بھی چند ایک مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے تہاں بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی موسم گرم مرتوب اور خوشک رہے گا تمام صوبوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر بات کی جائے تو آج صبح بلوچستان کے مختلف علاقوں خوزدار لسبیلہ یوب بارخان اور گردنواہ کے علاقوں میں چند ایک مقامات پر گرہ چمک اور تیزمم کے ساتھ بارش کا امکان دیگر علاقوں میں موسم گرم مرتوب اور خوشک رہنے کی توقع ہے آج لاہور مری راولپنڈ اسلامباد کشمیر گلگا بلتستان سمیت صبح پنجاب کے مختلف علاقوں خطہ پوٹوار اٹک جہلم چکوال گجرانوالا گجرات لاہور سیالکوٹ ناروال خانیوال ملتان اور بہاول نگر سمیت صبح پنجاب کے مختلف بالائی وستی اور چند ایک جنوبی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک تیزماؤں اور آنڈی کے ساتھ بارش کا امکان صبح سندھ کے موسم پر بات کی جائے تو آج بھی صبح سندھ کے مختلف جنوب مشرقی اور بعض بالائی وستی علاقوں تھرپارکر نگر پارکر امرکوٹ مٹھی سانگڑ بدین سکھر لارکانہ جیکباباد سمیت مختلف علاقوں میں چند ایک مقامات پر گرہ چمک اور تیزماؤں کے ساتھ بارش کا امکان آنے والے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران انشاءاللہ کراچی سمیت صبح سندھ کے زیادہ تار علاقوں میں بھی گرہ چمک تیزماؤں اور آنڈیوں کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آج صبح خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں سوات، دیر، مالاکانٹ، اپٹاپات، بٹخیلہ، مانسہرہ، پشاور، کوہات اور کرم سمیت مختلف علاقوں میں چند ایک مقامات پر تیزماؤں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان صبح خیبر پختونخواہ میں بھی چوبیس کھنٹوں کے بعد بارشوں کا سلسلہ زیادہ علاقوں تک پھیل جائے گا پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تار علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تہاں بالائی اور وسطی پنجاب، زیرین سندھ اور بالائی خیبر پختونخواہ میں چند مقامات پر بارش ہوئی، سب سے زیادہ بارش سیال کورٹ میں پچپن میلی میٹر، لاہور آٹھ صبح سندھ کے علاقے اسلام کورٹ میں چھتیس میلی میٹر، چھاچھ رو ساتھ جبکہ خیبر پختونخواہ کے علاقے چہرارٹ میں نو میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں تین تالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا